موسیقی یہ آکاشوانی چھترپتی سنبھاجی نگر ہے اب آپ بشیر الدین چشتی سے علاقائی قبریں سنیے سب سے پہلے خاص قبروں کی سرخیاں لوگ سبہ انتخابات کے چوتھے مرحلی کی چناوی تشہیر کا اختتام ریاست کے گیارہ انتخابی حلقوں میں کل رائے دہی ریاست کے پہلے انتخابی مرکز منی بیلی میں انتخابی عملہ داخل اور انگاباد جالنا بیڑ انتخابی حلقوں میں رائے دہی کے عمل کے لیے انتظامیاں کی تیاریاں مکمل اور لو لگنے بے موسم بارش اور دیگر حادثات کے سبب ڈیویزن میں نو افراد ہلاک اب خبریں تفصیل سے لوگ سبہ انتخابات کے چوتھے مرحلے کی تشہیر مہم کل ختم ہو گئی اس مرحلے میں اور انگاباد جالنا بیڑ نندربار، جلگاؤں، راویر، ماول، پونے، شیرور، احمد نگر اور شیڈی میں کل تیرہ مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے انتخابات کے لیے درکار ضروری اشیاء انتخابی مرکز پر پہنچا دی گئی ہیں ان گیارہ حلقوں میں کل دو سو اٹھنو امیدوار میدان میں ہے تئیس ہزار دو سو چورسی انتخابی مراکز پر تیرپن ہزار نو سو انساٹھ بیلٹ یونٹس تئیس ہزار دو سو چورسی کنٹرول یونٹس اور تئیس ہزار دو سو چورسی وی وی پیٹ مشینز کے ذریعے دو کروڑ اٹھائیس لاکھ ایک ہزار ایک سو اکاون رائے دہندگان اپنے ووٹ دینے کی حق کا استعمال کریں گے ریاست کے پہلے رائے دہی مرکز نندربار زلے کے منی بیلی میں کل انتخابی عملہ اور پولیس ٹیم منزل در منزل تے کر کے داخل ہو گئے ابتدائی طور پر سڑک کے ذریعے ایک سو پچاس کلومیٹر کا سفر پھر سردار جھیل میں ناؤں کی ذریعے گھنٹے بھر کا سفر اور بعد میں پہاڑیوں پر چڑھ کر انتخابی عملہ اور پولیس ٹیم کل یعنی دو دن قبل منی بیلی انتخابی مرکز پہنچ گئے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ زلے کے مکڑی ڈنیل بامنی اور چمل کھیڑی انتخابی مراکز پر پولیس کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں نے کل جلسے جلوس اور پدیاتراؤں کے ذریعے انتخابی تشہیر کا اختتام کیا گاؤں گاؤں جا کر امیدواروں نے رائے دہندگان سے بل مشافہ ملاقاتیں کی مہایوتی کے بیڑ ہلقے کی امیدوار پنکجا منڈے کی انتخابی تشہیر کے لیے راشت وادی کانگریس پارٹی کے صدر عجید پوار اور بی جے پی رہنما ادین راج بھوسلے نے کل آشٹی میں جلسے کا احتمام کیا اس موقع پر عجید پوار نے کہا کہ بیڑ زلے کی عوام کو انصاف دلانے کے لیے آجہانی گوپینات منڈے کی وراثت لے کر پنکجا منڈے کام کر رہی ہیں پنکجا منڈے کی تشہیری مہم کا اختتام کل پرلی میں جلسے کے انقاد سے ہوا اس موقع پر مہایوتی کے قائدین مہا دیو جان کر سنبھاجی پارٹی نلنگے کر پریتم منڈے اور دھننجے منڈے نے جلسے سے خطاب کیا راشت وادی کانگریس شرط پوار گروپ کی صدر شرط پوار نے کل بیڑ لوگ صفحہ لقے کے مہاوکاس آگھاڑی امیدوار بجرنگ سونوں نے کی تشہیر کے لیے انتخابی جلسے سے خطاب کیا انہوں نے کل شرور لوگ صفحہ لقے کے مہاوکاس آگھاڑی کے امیدوار عمل کولے کی چناوی تشہیر کے لیے پونے کے ہڑپ سر میں انتخابی مہم چلائی کانگریس رہنما پریانکا گاندی نے کل نندربار میں مہاوکاس آگھاڑی امیدوار گووال پاڑوی کے لیے انتخابی جلسہ کیا چھترپتی سنبھاجی نگر میں کل مہایوتی امیدوار سندی پان بھومرے اور مہاوکاس آگھاڑی امیدوار چندرکانت خیرے کی انتخابی تشہیر کے دوران دونوں جماعتوں کے کارکنان نے دو پہیا ریلی نکالی جو شہر کے کرانتی چوک علاقے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آگئی جس کے بعد دونوں جانب سے زوردار نارے بازی کی گئی پھر کچھ دیر کیلئے تناؤ پیدا ہو گیا تاہم پولیس نے سالسی کر کے حالات کو ناکسین نگر وغیرہ علاقوں میں پدیاترہ کی اور عوام سے رابطہ کیا جالنا لوگ صبح حلقے میں کل انتخابی مہم کی آخری دن امیدواروں اور ان کی نمائن دونوں چناوی جلوس نکالے اور رائے دہندگان سے ملاقات پر زور دیا مہایوتی امیدوار راو صاحب دانوے کی انتخابی تشہیر کے لیے سنتوج دانوے نے بھوکردن شہر میں ریلی نکالی مہاوکاس آگھاڑی کے امیدوار کل انکالے نے بھی جالنا حلقے کے مختلف دیہاتوں میں چناوی مہم چلائی اور کارنر میٹنگز کے ذریعے ووٹروں سے رابطہ کیا بی جے پی قائد اور ریاست کے نائب وزیراعلا دیویندر پھرنویس نے کہا ہے کہ وزیراعدم نریندر مودی نے شرط پوار اور ادو اٹھاکرے کو کسی بھی طرح کی تجویز نہیں دی ہے انہوں نے بتایا کہ میڈیا نے اس کے معنی نہیں سمجھے نائب وزیراعلا کلپونے میں اخباری کانفرنس سے مخاطب تھے انہوں نے وضاحت کی کہ شرط پوار نے بیان دیا تھا کہ چناو کے بعد علاقائی جماعتیں کانگریس میں زم ہوں گی اس پر مودی نے مشورہ دیا کہ کانگریس میں شامل ہونے کی بجائے شرط پوار اجید پوار کے ساتھ جائیں اور ادو اٹھاکرے ایک نات شندے کی قیادت میں کام کریں اسی بیچ پھرنویس نے بتایا کہ سماجی کارکون ڈاکٹر نریندر دابھلکر قتل معاملے میں خصوصی عدالت کی جانب سے دیے گئے فیصلے پر ریاست کا محکومہ قانون اپیل سے متعلق تیہ کرے گا یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں مراتھوارا کے جالنا بیڑ اور انگاباد لوگ صفحہ حلقوں میں کل تیرہ مئی کو ووڈ ڈالے جائیں گے رائے دہندگان کے لئے انتقابی فہرست میں سہولت فراہم کی ہے اس کے لئے ووٹرز اپنے موبائل کے میسج باکس میں انگریزی میں ای سی آئی لکھیں پھر اسپیس دیں اپنا ایپک نمبر ڈالیں اور انیس سو پچاس پر میسج کریں جواب میں محکومے کی جانب سے انتقابی فہرست کا نمبر اور ووٹر کا سیریل نمبر موبائل پر پھیجا جائے گا چھترپتی سنبھاجی نگر زلہ انتظامیہ نے کل ہونے والے رائے دہی کے عمل کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں مجموعی طور پر دو ہزار چالیس انتخابی مراکز پر بیس ہزار پانسو چوبیس افسرانو ملازمین انتخابی عمل کی تربیت کے ساتھ تیار ہیں یہ تمام ٹیمیں آج اپنے اپنے انتخابی مراکز کے لئے روانہ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پولیس ہوم گارڈز اور ریزرو فوس کی چھے یونٹس سیکیوریٹی پر تینات ہیں زلے میں سولہ انتخابی مراکز قواتین کے زیر انتظام ہوں گے زلے کے ہر انتخابی مرکز پر معذور رائے دہندگان کیلئے ویل چیرز دستیاب کی گئی ہیں ساتھی مہاں نرسری کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے اس کے علاوہ ووٹنگ کے دن رائے دہندگان اور انتخابی عملے کیلئے دوہزار تین سو چورتھر طبی ملازمین تینات کیے گئے ہیں ہر ابتدائی صحت مرکز پر علو لگنے کی صورت میں فوری علاچی خاطر رومز قائم کیے گئے ہیں جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملہ چوبیس گھنٹے موجود رہے گا ریاست کی اضافی چیف انتخابی افسر ڈاکٹر کیرن کلکرنی نے کل جالنا کلیکٹر دفتر میں الیکشن کیلئے قائم کیے گئے مختلف رومز کا جائزہ لیا اسی طرح انہوں نے سنتی علاقے میں موجود ووٹوں کی گنتی کے مرکز اور سٹرونگ روم کا بھی معینہ کیا اس موقع پر موصفہ نے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات دیں معینے کے دوران زلہ انتخابی افسر اور کلیکٹر شری کرشنا پانچال اس پی اجائے گمار بنسل زلہ پریشت کی سی او ورشا مینہ اور دیگر احددار موجود تھے کلکرنی نے کل چھترپتی سنبھالی نگر میں بھی انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا بیڑی کی زلہ انتخابی افسر اور کلیکٹر دیپا مدھوڑ منڈے نے کل انتخابی مراکس پر مختلف سہولیات کا جائزہ لیا اس لوگ سبہ حلقے میں کل دوہزار تین سو پچپن پریسائیڈنگ افسران ان کے تین ساتھیوں اور ریزر افسران اس طرح تقریبا ساڑھے دس ہزار احدداروں کو مخلوط عمل کے ذریعے منتخب کیا گیا یہ ٹیمیں آج اپنے اپنے انتخابی مراکس کے لیے روانہ ہو جائیں گی ڈیویزن میں کل لو لگنے بے موسم بارش اور حادثات کے سبب نو افراد ہلاک ہو گئے پربھنی زلے میں گزشتہ ہفتے بھر کے دوران لو لگنے سے دو افراد کی موت ہو گئی پورنا تعلقے کے کٹنیشور کے رہائشی پچپن سالہ بھانو داس چاپکے کی کل دوپہر لو لگنے سے موت ہو گئی اسی طرح ہیٹ اسٹروک سے دیوگاں دودھاٹے کے کچربہ گنڈالے دو دن قبل چل بسے بیڑ زلے کے دھارور تعلقے میں کل دوپہر غیر موسمی بارش کے سبب ٹاور گرنے سے آٹھ سالہ بچی کی موت ہو گئی جبکہ دیگر چار افراد زخمی ہو گئے اسی طرح زلے کے گھاٹ ناندر میں بجلی گرنے سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا وہیں چھترپتی سنبھاجی نگر زلے کے کئی علاقوں میں کل تیز ہواوں کے ساتھ بے موسم بارش ہونے کی اطلاعات ہیں کل جالنا زلے کے ٹیمورنی کے کالے گاؤں کمبھارزری روڈ پر ایک پیک اپ اور دوپہیہ گاڑی کی درمیان تصادم کے سبب دوپہیہ گاڑی پر سوار تین افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں گولی زلے کے آنڈھا ناغنات میں کل دو الگ الگ واقعات میں دو افراد ہلاک ہو گئے آخر میں اس بلٹین کی خاص خبریں ایک بار پھر لوگصبہ انتخابات کے چوتھے مرحلے کی چناوی تشہیر کا اختتام ریاست کے گیارہ انتخابی حلقوں میں کل رائے دہی ریاست کے پہلے انتخابی مرکز منی بیلی میں انتخابی عملہ داخل اور انگاباد جالنا اور بیڑ انتخابی حلقوں میں رائے دہی کی عمل کے لیے انتظامیاں کی تیاریاں مکمل اور لو لگنے بے موسم بارش اور دیگر حادثات کے سبب ڈیویزن میں نو افراد ہلاک اسی کے ساتھ آکاشوانی چھترپتی سنبھاجی نگر سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں